بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان میں ہمیشہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے پر مقدمات بنائے تاکہ ان کی سیاسی قوت کو کمزور کیا جا سکے پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی قنون پر مقدمات بناتی ہے مسلمی قنون پاکستان پیپلز پارٹی پر مقدمات بناتی ہے اور ان دونوں کے مقدمات کی وراست جو ہے نا وہ خان صاحب کو ملی خان صاحب نے اپنے دور میں صرف شباہ شریف پر ایک مقدمہ بنایا جو منی لانڈرنگ کا ایک مقدمہ تھا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہیں مقدمات سیاسی جماعتوں کے خلاف اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی سیاست ختم ہو سکے ان کو کمپرومائز کیا جا سکے جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں کرپشن کے مقدمات تو نہیں ملے لیکن انہیں سڑک بند کرنے کے حملہ کرنے کے جھوٹے سچے مقدمات جو ہیں اس کے کلمبی فیری سطاب کو نظر آگی خان صاحب کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ملک اندر عام انتخابات کروا دیے جائیں سیاسی جماعتیں جو لیڈرز ہوتے ہیں اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں تاکہ عوام کی عدالت میں جائیں الیکشن ہوگا اور پھر آپ دوبارہ اقتدار میں آسکیں یہ ایک جمہوری حق ہے ہر سیاستدان کا اور ہر اس شہری کا جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے خان صاحب نورہ لگا رہے تھے الیکشن کراؤ انہوں نے کہا الیکشن ہی کرانے انہوں نے سب نے مل کر اس پوری کے پورے بیانی کوئی جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کی آئین کو توڑ دیا ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا سب کچھ کیا لیکن کبھی آپ نے یہ سنا کہ الیکشن سے تو یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہو گئے عمران خان اقتدار میں آ جائے گا لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بیوڑز جو خبریں لہور سے آ رہی ہیں سڑکیں بند کر دی گئی ہیں کنٹینرز لگا کر اور اتنے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان نے دوبارہ منارے پاکستان کو بھر دیا تو بھئی پھر ہمارا کیا ہوگا منارے پاکستان جو ہے نا اسے بھرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا مریم نے کوشش کی منارے پاکستان کو بھرنے کی تو اس نے جب دیکھا کہ سامنے صرف خالی کرسیاں ہیں تو اس نے تنزیہ کہا یا پھر اپنی خفقی مٹانے کے لیے کہا کہ آپ کو چاہیئے تھا کہ اس سے بڑے میدان میں انتظام کرتے چونکہ لوگ تو باہر بھی موجود ہیں خطرہ انہیں یہ لگ گیا ہے کہ اگر عمران خان نے منارے پاکستان دوبارہ بھر دیا اور پاکستان کے ٹیلی وین چینلز نے اسے دکھا دیا اور بے شک ریکارڈ کر کے دکھا دیا تو شاید ان کی جو رہی صحیح سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو حامد میر کے بھائی ہیں نا عامر میر صاحب انہوں نے ایک انٹریو دیا ہے ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ راستے کیوں بند کر رہے ہیں داتا دربار سے منارے پاکستان جانے والا راستہ بند کر دیا سگیاں پول سے منارے پاکستان جانے والا راستہ بند کر دیا راوی کے پول سے شادرہ والے سائٹ سے جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کر دیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیشن سے راستہ آتے اس کو بھی آپ نے بند کر دیا یعنی کسی طرف سے لوگ نہ پہنچیں لیکن یہ خبر یہ آ رہی ہے منارے پاکستان سے کہ اس کے باوجود لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر پہنچی اور جب یہ سوال عامر میر صاحب سے کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب تھریٹ ہے اور یہ لوگوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں کیا آپ کو لوگوں کی زندگی اس وقت بھی یاد ہوتی ہے جب مریم نواز کسی سڑک سے گزر کر ساٹھ جو گاڑیوں کا کافلہ گزرتا ہے اسے بھی کیا اسی طرح بند کیا جاتا ہے ملکل اسی طرح نہیں کیا جاتا ایک خطرہ ہے ایک خوف ہے اور اگر آپ کو یاد ہونا میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جب ٹیکنو کریٹ سیڈپ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی کسی کو جواب دینی ہوتا اب عامر میر صاحب جب بابو صاحب جو ہیں اپنا بیگ اٹھائیں گے حکومت ان کے ختم ہوگی تو گھر چلے جائیں گے کوئی کیا ان سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا کیونکہ ان کی کوئی جمہوریت کی کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہے جمہوری بیگراؤنڈ نہیں ہے یہ کسی کے کہنے پر آئیں ہیں اپنا کام کریں گے وہ نکل جائیں گے بیورس خبر ہی آ رہی ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ منارہ پاکستان پر پنجاب حکومت نے ایک تھریٹ ایلرٹ جاری کر دیا ہے اور اس تھریٹ ایلرٹ کے مطابق دہشتگر جو ہیں وہ لاہور پہنچ چکے ہیں دھماکہ خیص مواد لے کر اور وہ سیاسی جلسے اور جلوس کو ٹارگٹ کریں گے اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کا بندوبس یعنی بلٹ پروف کنٹینر کا بندوبس کیا گیا ہے تاکہ خان صاحب جو ہیں انہیں محفوظ رکھا جا سکے یہ اس وقت کی سیچوئیشن ہے خان صاحب افطاری کے بعد اس جلسے کا بقاعدہ آغاز کریں گے وہاں پر سہری کا انتظام بھی کیا گیا ہے آج عمران خان کو نا انصداد دہشتگردی کی عدالت سے تین مقدمات میں زمانت مل گئی ہے جج صاحب سے خان صاحب کا مقالمہ بھی ہوا کہ حالات ایسے ہوتے ہیں مجھے مارنے کی بار بار کوشش کی جا رہی ہے اٹیک کیا جا رہا ہے جس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر پیشی پر عدالت کے سامنے جو ہیں وہ پیش ہوں اور آپ کو عدالت میں آنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتیں بھی سمجھتی ہیں کہ جو مقدمات عمران خان پر بنائے گئے ہیں ان کے اندر وزن نہیں ہے اور اگر خان صاحب عدالتوں کے سامنے نہیں جائیں گے تو دوسری طرف سے ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوتے اور عدالتیں عمران خان کے ساتھ ایک لادلے جیسا سلوک جو ہے وہ کر رہی ہیں خان صاحب نے میڈیا سے نہ گفتگو کی ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب تک تقریباً سولہ سو کے قریب پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے تاکہ منارے پاکستان کا جلسہ جو فلاپ کیا جائے آپ اگر ٹیلی وین کھولیں نا تو آپ کو صرف ایک خبر ملے گی کہ بھکر سے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے فیصلہ باد میں کریک ڈاؤن جو ہے وہ ہو رہا ہے گجرہ والا میں کریک ڈاؤن ہوا شیخ اپورا میں کریک ڈاؤن ہوا یعنی جہاں جہاں سے بھی پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے چلنا تھا لاہور جلسے کے لیے وہاں پر ایک زبردست قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے رات ہو دن ہو یہ روزوں میں بھی طریقہ انصاف کے ورکرز کو جو ہے نا وہ نہیں چھوڑے بلکہ گرفتاریوں کا سلسلہ جا وہ جاری ہے خان صاحب نے اپیم بھی کی ہے قوم سے کہ آپ منارے پاکستان پہنچیں تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ زندہ قومیں اپنی ازادی کا دفاعت کس طرح کر سکتی ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بیانات دیتے ہوئے حکومت کی طرف سے نظر آئیں گے خواجہ حاصل صاحب کبھی ایک بیان سامنے آیا کہ امریکہ کی بار بار بات کرتے تھے آج امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں حمدللہ نے بھی کہا کہ ریاست کے لیے آپ خطرہ ہیں آپ ان لوگوں کا اپنا کیلیبر دیکھیں کہ امران خان اگر آپ اسے پاکستان کے میڈیا پر بین کرتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے کیونکہ باہر کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امران خان جو ہے اس کے خلاف جتنے بھی کیسز بنے ہیں یہ جھوٹ پر مبنی ہیں اور ان کیسز کے اندر کوئی صداقت موجود نہیں ہے آرٹی نے ایک انٹریو کیا ہے خان صاحب کا اور یہ تمام سوالات جو ان کے قتل کے حوالے سے وہ بھی پوچھے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مقدمات ہیں اس کی صورتحال کے حوالے سے بھی خان صاحب سے سوال کیا گیا ہے باہر کی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ امران خان کو ریسکیو کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت حکومت جو ہے وہ سیول مارشللہ جیسی ہے اور کچھ خاندان اس حکومت پر قابض ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب نے ایک تو اپنے قتل کے حوالے سے جو پلین بنایا گیا جس پر عمل کرنے کی بار بار کوشش کی جاتی ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ انکشاف کیا ہے کہ پولیس کی مدد سے امران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا کچھ لوگ حملہ کریں گے اور بعد میں ہی کہا جائے گا کہ جناب ایک موب تھا جنہوں نے حملہ کیا امران خان کے اوپر اور انکوائری جو وہ ہو رہی ہے آپ نے ملزم نوید کو پکڑا ہوا ہے جتنی انکوائری ہوئی ہے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں اور جس طرح سے اس کے دفاع کے لیے لوگ پہنچ چکے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی عوام بے وکوف ہے تو ایسا نہیں ہے یہ ڈیجیٹل ایج کا زمانہ ہے بے شک آپ آٹے کی لائنوں میں پاکستان کی عوام کو لگا دیں لیکن اس کے باوجود وہ جانتے ہیں کہ امران خان کو مارنے والے کون ہیں اور امران خان کو مائنس کرنے والے کون ہیں خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی بہران سے گزر رہا ہے اور یہ تاریخ کا بہترین معاشی بہران ہے اور ملک کو اس بہران سے نکالنے کا ایک واحد حل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر فری این فیر انتخابات کروا دیں پچھلے ایک سال کے اندر خان صاحب نے ایک ہی مطالبہ کیا ہے اور مطالبہ یہ تھا کہ انتخابات کروا امران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے کرسی پہ بٹھاؤ امران خان نے ہمیشہ یہی کہا کہ عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرے اگر آپ کو نواز شریف اچھا لگتا ہے آپ خود فیصلہ کر لیں اگر آپ کو بلاول زرداری اچھا لگتا ہے آپ خود فیصلہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مریم آپ کی حکمران ہو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اس لیے انتخابات سے یہ لوگ ڈرتے ہیں چونکہ ان کو نتائج کا معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام امران خان کو کتنا چاہتی ہے خان صاحب یہ بھی بتاتے ہیں اپنے اس انٹریو میں اور اب یہ معاملہ صرف پاکستان میں لوگوں تک محدود نہیں رہیے بھی یاد رکھے گا یہ اس لیے انٹریو انپورنٹ تھا چونکہ سپریم کورٹ و پاکستان جو ہے نا اس نے ایک حکم دیا کہ جناب ملک کے اندر آپ انتخابات کرویں دو صوبوں میں اور آپ نے ماننے سے انکار کر دیا پہلے تو یہ معاملہ صرف یہ تھا نا کہ پاکستان میں آپ نے کنٹرول کیا ایک دو نمبر سی پریس کانفرنس کی انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ نے ترلے منتے کر کے بلایا ہوا کہ یار آجانا عزت رکھ لینا اور وہ پہنچے سوالات ہوئے اور آپ کو انگریزی بھی خیر بولی نہیں آئی اور اپنا موقف جو تھا وہ اپنی حکومت کا بینگا ڈیفینس منسٹر آپ دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکے لیکن عمران خان نے یہ جو باتیں سپریم کورٹ کے حکم کے حوالے سے ہوئی ہیں ملکی معیشت کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے پاکستان کے سابق وزیعظم قتل کی سازش کون کر رہا ہے اب یہ سے پاکستان کی خبر نہیں بڑھ رہی یہ دنیا کی خبر بن چکی ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے اس طرح کی انٹریوز کبھی مریم کے ہوں گے بلاول زرداری بھی ترلے منتے گھر کے انٹریوز کروا لیتا ہے لیکن یہ جو دو تہائی والا معاملہ ہے پاکستان کے جو سرویز بتا رہے ہیں اب یہ صرف اس خطے کی خبر نہیں رہی بلکہ یہ دنیا کی خبر بن چکی ہے کہ پاکستان کے اندر عمران خان کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے عالمی طاقتیں پاکستان کے حالات کو بہت قریب سے دیکھ رہی ہیں اور جو ڈپلومیٹس ہیں انٹرنیشنلی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اب یہ عمران خان کا بیانیاں صرف پاکستان کا بیانیاں نہیں رہے گا بلکہ یہ عالمی بیانیاں بننے جا رہا ہے یاد رکھئے گا اور عالمی طاقتیں یقیناً اب اپنے طریقے سے انٹروین ضرور کریں گی اور پھر یہ بھی جو معاملہ ہے مقدمات کا یہ صرف پاکستان میں لوگوں کو نہیں پتا بلکہ انٹرنیشنلی بھی لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عمران خان کے اوپر جس کی پارٹی صلاحیت رکھتی ہے انتخابات جیتنے کی اور پاکستان کی عوام اس تک کہاں پہ کھڑی ہے یہ پوری دنیا کو معلوم ہوا وہیں پر یہ بھی پتا چل گیا کہ اس وقت جھوٹے مقدمات جن کی تعداد 147 ہے عمران خان پر بنائے گئے ہیں خان صاحب عام طور پر پہلے کبھی بھی نہیں پوچھتے کہ سوالات کیا ہوں گے خان صاحب کا ہمیشہ سے اسٹائل رہا ہے کہ جو بھی سوال ہوگا ہم اس کا جواب دیں گے یہ ہمیشہ سے نواز شریف کا کام رہا ہے کہ تیاری کر کے آؤ مریم نواز اپری تقریریں لکھتی ہیں لکھواتی ہیں جو بھی معاملہ ہے لیکن خان صاحب نے فی البدی ہمیشہ ایک سٹیمپور جو ہے وہ گفتگو کی اور ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے آپ پر الزام لگایا گیا کہ آپ نے جو تحفے تھے وہ بیش دی جس پر خان صاحب نے ذرا سا بھی جھچکے نہیں گھبرائے نہیں اور جواب دیا کہ ہیڈ آف تا سٹیٹ کو ایک تحفہ ملتا ہے اور آپ اس کی قیمت ادا کر کے وہ رکھ سکتے ہیں میں نے بیس فیصد کی بجائے پچاس فیصد جو اس کی قیمت ادا کی اور پھر پاکستان کے اندر ایک جھوٹا بیانیاں بنایا گیا ہے جو اہم نقطہ تھا اس انٹرویو کا شاید پاکستان کے اندر تو یہ بات نہ ہو سکے کیونکہ یہ بقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا پر ریپورٹ ہوا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں ان سے یہ سوال یہ کیا گیا کہ کیا عرش شریف کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے قتل کرایا اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے انہوں نے ہی عرش شریف کو بھی راستے سے جو ہے وہ ہٹایا ہے اور اگر تحقیقات ہوتی تو معلوم ہو جاتا کہ کس نے قتل کروایا اور میرے پر حملہ جو ہے وہ کس نے کیا اور اس وقت پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جی ایٹی کے ثبوت تھے انہیں مٹایا جا رہا ہے ایک ایک کر کے لوگ آئب ہو گئے اس جی ایٹی کے اندر جو جو شامل تھا انہوں نے انکار کر دیا اور پھر آپ کے سامنے چیزیں بہت ساری ریپورٹ نہیں ہوتی پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو یہ سوال بھی خان صاحب سے جو ہے نا وہ پوچھا گیا ہے میں نے تین چار دفعہ تنقید کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ شیخ رشید صاحب تو عدالت پہنچ گئے تو آپ کیوں نہیں پہنچ رہے آپ پاکستان دریقے انصاف نے بقاعدہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواست دائر کر دی ہے اور اس میں ایک تو مشترکہ آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے جس میں سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان ہے سپیکر کیپی کے اسمبلی مشتاغنی اور اس کے علاوہ سیکرٹری اسد عمر ہے پاکستان دریقے انصاف کے محمود رشید عبد الرحمان اور ان کی درخواستیں بھی اس میں اندر جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئینی منڈیٹ اور عدالت کے فیصلے سے انحراف کیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اور ملک کے اندر یعنی دونوں صبحوں میں جو تاریخ دی گئی ہے انہی کے اندر انتخابات جو ہے وہ کروائے جائے اچھا اس میں سب سے جو انٹرسٹنگ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے نا نون لیگ کے ایک پرانے ساتھی ہیں شباز شریف کے نواز شریف کے زفر علی شاہ صاحب اگر آپ کو معلوم ہو پرانے ساتھی ہیں بڑے سیاستدان ہیں نون لیگ سے ان کا بہت ہی گہرا تعلق ہے رہا پھر اختلافات ہو گئے اب ان کی طرف سے بھی ایک درخواست آگئی ہے جس میں وزرعظم اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی کی استداد جو ہے وہ کر دی گئی ہے باکستان نے نا میڈیا نے اس کو بھی ڈاؤن پلے کیا ہے لیکن یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بائیس مارچ کا نوٹفیکیشن قانون سے متصادم ہے آئین کی خلاف ورزی ہے الیکشن کمیشن نموے روز میں انتخابات کے آئینی منڈیٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور انتخابات کی تاریخ کو کردم قرار دینے اور وزیعظم چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی جو ہے وہ کی جائے وزیعظم شہباز شریف کو ناہل قرار دیا جائے اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی عہدے سے ہٹایا جائے اور اب یہ درخواست جو ہے اس کے علاوہ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ فضل الرحمان اور رانہ سناولہ کے خلاف بھی آرٹیکل چھے کی کاروائی جو ہے وہ کی جائے اور الیکشن کمیشنر کو تیس اپریر کے شیڈول کے مطابق الیکشن کرانے کا حکم دیا جائے تو اب یہ اتنا آسان نہیں ہوگا حکومت وقت سے اس چیز کو سنبھالنا کیونکہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف تمام جو جمہوری طاقتیں ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ فیصلہ وہاں سے کیا آتا ہے اگلی ویڈیو میں خان صاحب کے خطاب کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ علیہ وسلم